دولی جی ووٹ کون پائے گا مجھے ووٹ کہاں سے ملے گا میں نے سینٹ کی کرسی لینی ہے اور یہ سینٹ کی کرسی لینے کے لیے بالاخر حجویری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والے مشرق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا یہ الیکشن کا سیزن ہے متحدہ مجلس عمل کے پلینٹ فارم سے ہم نے دس سیٹیں منظور کروائی ہیں اب اس اتحاد کو برطرہ رکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں ساجن لکھوی کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں نورانی کا ہاتھ لینا پڑے گا ہماری مجبوری ہے دوسری کڑے الیکشن کھروتے ہیں پاڑی کی مجبوری ہے ساٹھی تھی مجبوری دو لاکھ روپیہ پر اللہ کی توحید توحید کے تاگہ داروں کی کبار سے ہٹ گئی ووٹوں کیلئے ہیں الیکشن کیلئے ہیں تارک جمیل صاحب مورا شہید کے دربار پہ گئے اور بریلیوں کے عرص کے موقع پہ پوری بریلیت دیان کی یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا اے خیب کی خبریں سنانے والے اور نیچے سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی مدد کے آوازیں یا رسول اللہ مدد کے آوازیں یا غوث آتم مدد کے آوازیں لگے اور تارک جمیل صاحب بیٹھیں چپ کر کے سنتے رہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے تو امت کا جوڑ ٹوٹ جائے ہمیں چوڑ کی فکر ہیں ہم بھی کہتے ہیں جوڑ کرو تھوکنا نہ کرو مجھرک شرک پہ باقی پہ رب محمد کے قسم دے جوڑ نہیں ہو سکتا میرے شیخ کی قبر کو اللہ جلد کا باگ منائے عبداللہ بحول پوری رحمت اللہ علیہ گورنر نے کمیشنر نے بحول پوری پرام کروایا سارے مہمدی کچھتے کروایا تاڑے پیلے ساوے اتحاد میں تغییریں ہوئی آخری تغییر حبی صاحب کی تھی گلے ملوا دی اب ریلویوں کو شیعوں سے شیعوں کو دیمندیوں سے دیمندیوں کے سب صلاح کر لو صفائی کر لو حب صاحب نے کہا کمیشنر صاحب مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہوا کرتا وہ مشرک کے ہی مواحد ہیں یہ اللہ کو پوچھتا ہے یہ قبر کو پوچھتا ہے کیسے گلے میں جائے مثال دیکھر کہا ایک لکڑی یوں ہیں اور ایک لکڑی یوں ہیں ان دو لوگ کو جا کے ترخان کو دو انجار کو دو اس پہ کیل مارے وہ کبھی کیل نہیں مارے گا پہلے رندا مارے گا پہلے اس کو ستا کرے گا پہلے مٹ کڑے گا جب یہ سیدی ہو جائے گی پھر رکھ کے کیل مارے گا اب یہ جول کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ اتحاد کروانا چاہتے ہیں امت کی جول کی فکر ہے امت کو ویسے جولو جیسے محمد الرسول اللہ کے جولا صلی اللہ اور کیسے جولو نبی نے مدر کے میدان کے لیے جا رہے ایک بڑا لڑا کا کمانڈر آگر کہتا ہے نہیں نہیں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ایک ہی سوال میرے امام نے کیا میرے آقا نے کیا میرے مشہد نے کیا میرے نبی نے کیا تو لا الہ اللہ کو مانتا ہے اس نے کہا نہیں میں لا الہ اللہ کو تو نہیں مانتا میں تو لا دورزہ کا پجاری ہوں لیکن مظلوم کی مدد کے لیے آئے فرمایا بھاگ جا محمد مشرق سے مدد نہیں لیا کرتے ہیں ووٹوں کے لیے الیکشن کے لیے جوڑ کے لیے یا قربانی کی کھالوں کے لیے عجیب علی صاحب آخر چندہ بھی تے کچھا کرنا ہے قربانی کی کھالا بھی تے جوڑ نہیں ہوں یہ سیزن ہے قربانی کی کھالوں کا یہاں توحید کا واضح نہ لگاؤ تین تین دن کے استعمال کر لیجئے آپ کو توحید کی دعوت نہیں ملے گی نظر نہیں آئے گی کیوں چندہ لینا ہے قربانی کی کھالی کچھ نہیں کرنا توحید کی دعوت ان سے چھوٹو عمر بن ماروح میں جرنے والوں یہ داتا نہیں ہو سکتے جو بڑ جائے یہ غوث کے آدم نہیں ہو سکتے جن کی اپنے یتیم ہو جائے یہ بری نہیں کر سکتے جن کی اپنی بیوہ ہو جائے یہ گنج بکش نہیں ہو سکتے جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہے غسل کرنے کے قابل نہ رہے یہ توحید کی دعوت آج توحید کے دعوت داروں کسی کو کوئی مسئلہ حق ہے کسی کو کوئی مسئلہ اور یہی ہماری زندت کی بیا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ہر طرح کے لالچ اور در سے نڈا ہو کر سچی دعوت لا الہِ اللہ کی پکار لگانے کی توفیق عطا فرمائے ایک بھائی کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید توسید الرومان واشدی صاحب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں پر خون خرابے کا جو ماحول ہے کہ ان حالات کو جہاد کہا جائے گا یا فساد کہا جائے گا قرآن اندیس کی روشنی میں جواب دے اگر کسی بھائی نے یہ بات سمجھنے کے لئے لکھی ہے تو اللہ ہم سب کو حق کہنے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر سمجھنے کے علاوہ کوئی اور اس کے پیچھے اس کا آفشن ہے تو اللہ میں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ لکھیں جہاد کے لئے صحیح مسلم کے اندر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تھوڑی شئی اس کی وضاحت کر کے آقا علیہ السلام سے جہاد کے موضوع پر سوالات ہوئے ایک شخص مال کیلئے لڑتا ہے ایک قوم قبیلے کیلئے لڑتا ہے اور ایک مالِ غنیمت وطن کی آزاد دی زمین کا ٹکڑا اللہ کے لئے جہاد کون کر رہا ہے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتتون کلمت اللہ ہی العلیہ فہو فی سبیل اللہ جو شخص اس لیے جنگ کرے کہ لا الہ الا اللہ غالب آئے اللہ کی توحید غالب آئے درگاہ مٹ جائیں دربار مٹ جائیں حضرتِ بل ٹوٹ جائیں چرار شریف ٹوٹ جائیں عجمیر والے کا عڈہ ٹوٹ جائیں حجمیری کا عڈہ ٹوٹ جائیں یہ دھرتی پاک ہو جائے جیسے اس کو اس جس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہو اس کو پاکیا محمد بن عبدالوہاب محمد بن سعود آئمام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ اس طرح دھرتی پاک ہو محمد رسول اللہ کی صیرت پہ عمل ہو جیسے آپ نے مکہ کو فتا کرتے علی کو بھیجا جاؤ اس مکہ کی سرزمین کو بطوں سے پاک کر دو پکی اونچی قبروں سے پاک کر دو زمین سے ملا دو اگر مقصد جہاد کا یہ ہو کہ اللہ کی توحید غالب آئے تو یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ اور اگر یہ مقصد نہیں اللہ سے در کر کہتا ہوں اور اگر یہ مقصد نہیں مقصد ہو کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختیار خود مختیاری جان سے پیاری خود مختیاری یا کفن خود مختیاری یا موت تو پھر بطلوں کے لیے لیے جانے والی جنگ سیاسی جنگیں ہیں اس کا جہاد سے کوئی تعالی نہیں نہ تو مثال سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں فرض کرے تصریب کرے اللہ ہر جگہ پہ اہل ایمان کی مسئلتوں کو دور کرے اگر آج فتح بھی ہو جائے اور کشمیر پاکستان بند بھی جائے تو لا الہ الا اللہ غالب آ جائے گا توحید غالب آ جائے گی شرار شریف چوٹ جائے گا حضرت بل کی درگاہ توڑ دی جائے گی اللہ کی توحید غالب ہو جائے گی نہیں ہوگی وہی جو نظام پہلے سے باقی علاقوں میں موجود ہے وہی وہاں پر نافذ ہوگا تو اسلام کی کون سی خدمت میں وطنوں کے لیے لڑی جانے والی جنگ جہاد نہیں ہوا کرتی یہ وطنوں کی لڑائی ہے یہ سیاست کی لڑائی ہے یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہے اور ہاں اگر لڑائی کا مقصد یہ ہو ہم نے یہاں سے شرک کو مٹانا ہے ہم نے یہاں پہ توحید کو غالب کرنا ہے تو یہ جہاد افیزا جنگ اللہ اور اگر یہ مقصد ہو تو لڑنے والے مشرک ساتھ چل سکتے ہیں لڑنے والا شیعہ ساتھ چلے گا لڑنے والا قبر پرست ساتھ چلے گا وطن پرست ساتھ چلے گا اور ساری علاقوں کو آپ جا کر چیک کر لیں اس میں شیعہ بھی لڑ رہا ہے بریل بھی بھی لڑ رہا ہے وطن پرست بھی لڑ رہا ہے کیمونسٹ بھی لڑ رہا ہے لیبریشن فرنٹ والا بھی لڑ رہا ہے البرک والا بھی لڑ رہا ہے یہ سارے لڑ رہے ہیں جن اور سارے اپنی لڑائی کے نفتے پر متفق ہے آپ اس میں دونوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ واضح دلیل ہے کہ ان کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا نہیں ہے اگر انتا کی توحید کو غالب کرنا ہوتا تو کبھی مشرق کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح فہم اتا فرمائے اس کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُوْ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنینده تبتم الصالحات اللہ دل سینجان اللہ ورمائے ورزقنا اتباع ورنبات الباتل ورزقنا اتباع اجتنابنا ربنا اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مدد مسلمان کے مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جسی سے ہمیں علم ہو بات کریں تو اس اللہ کے زمین میں یقین بیشمار ایسے لوگ ہیں جو علاقہ مطلحق کے لئے کام کر دے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ایک کینی بھائی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے صرف کمہ تخیر شہدتیں ان کے دور آئیں گے ان کو مغاربات دیں اور اس سے کے بعد میں بھول نہ جاؤں ایک اعلان ہے کل بروز جمعہ بعد نماز اشعہ مصر عبداللہ علم مسعود انکمہ شیف تصفر رحمہ راشتی کا خطاب ہوگا لکھا یہاں پر عنوان لائمت جہاز یہ اردو زبان بڑی خطرناک ہے یہ صحیح ہونا چاہیے کہ جو ہے جہیز ایک لانت تو اس میں تمام بھولیں یہ کہا گیا ہے کہ شرکت فرمائے ہاں بیسے کہ بعضوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ہدیہ اور خانے کا ذکر نہ کر اس سے ہماری تو ہی ہوتی ہے لہذا درست سننے کے لئے جانتے ہیں درست سننے کے لئے جانتے ہیں درست سننے کے لئے جانتے ہیں لا شرک لا شرک واشہد واشہد ان محمد عبده ورسول واشہد ان عیسی عبداللہ و ورسول 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 وقلمته 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 إلى مریم تکبير اللہ اکبر it means that I bear witness that Allah is one true God worthy to be worshipped without any partner and I further bear witness that Muhammad Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم He is Allah's last and true messenger and Allah's slave and I further bear witness that Christ Jesus he was a messenger of Allah true messenger of Allah and the slave of Allah in His name and He was the son of Mary not son of Allah وَا شَدُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقُمْ وَانَ النَّارَ حَقُمْ and I further bear witness that the fire of hell is the truth and the paradise is the truth we ask Allah that kindly we show the straight path that reach us to Jannah بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَقُولُ قَوْلِ هَزَا صَبْرَ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ لِسَارِ وَسَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ وَالَغَفُورُ رَحِيمُ اَعْقَالِ وَاسْتَغْفِرُوا موسیقی